محمد قاسم ملیشیا نے بارت کے سفیر کو کیا طلب گستاخی پر درج کروایا اتجاج گستاخیوں پر قانون سازی پر دیا زور جیالوجی اینڈ مائننگ ڈیپارٹمنٹ جمہوں کے سرکاری اکاؤنٹ سے 29 لاکھ روپیہ نکال لیے گئے 29 لاکھ روپیہ غبن کے معاملے میں تحقیقات شروع اوور بھاریت کے ڈیلی کوویٹس پانچ ہزار سے زیادہ ہو گئے کہ مسافروں کو ماسک نہ پہنے پر خوائی جہازوں سے اتارا گیا ناظرین چلیے خبریں آپ تفصیل سے سنیے جمع کشمیر کے مفتی آزم ناصر الاسلام نے نوپر شرمہ کو فوراں گرفتار کرنے کی مانگ کی ہے فورٹ ٹی وی سے بات کرتے ہوئے مفتی آزم ناصر الاسلام نے کہا کہ نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں شان رسالت میں گستاخی پر غم و غصہ پایا جاتا ہے جو بھارت کے کئی حصوں میں فرقہ وارانہ فسادات کا زامن بنا ہے انہوں نے کہا کہ مسلمان سب کچھ بردست کر سکتا ہے مگر شان رسالت میں گستاخی ہرگز بردست نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ اسلام ہر مذہب کے احترام کا درست دیتا ہے بی جے پی کی سپوکس پرسن نپور شرمہ کی گستاخانہ اور توہین آمیز باتوں سے نہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کی دلازاری ہوئی ہے بلکہ پورے اقوامی عالم کے مسلمان اس بےہو درگی پر غم و غصہ کا اظہار کرتے ہیں ہندوستان کے مختلف شہروں میں فرقہ وارانہ فسادات نے جنم لے لیا ہے اس طرح کی شرمناک حرکتوں کو مسلمان کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا ہے اسلام جس طرح دوسرے مذہب کے احترام کا درست دیتا ہے اسی طرح ہم اوروں سے اپنے مذہب کی اپنے مذہب کی عزت کا تقاضہ کرتے ہیں مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے احانت الرسول ہماری برداشت سے باہر ہے میں بارزت مفتی عظم جمہور کشمیر مسلمانان جمہور کشمیر کی جانب سے حکومت ہند کے ذمہ داران سے ایسے افراد کو سلاخوں کے پیچھے بیجنے کی اپیل کرتا ہوں تاکہ خرمن یا آمن میں آگ لگانے کی کوششوں کو ناکام بنایا جا سکے ایسے لوگ ہندوستان کے اکثریتی اور عقلیتی طبقے کے درمیان منافرت پھیلانے کی مضمون کوششیں کر رہے ہیں جو انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہیں شان رسالت میں گستاخی کی مرتقب نوپر شرمہ کے خلاف احتجاج جاری ہے چوبیس گنٹوں کے دوران احمدہ باد کلکتہ اور دوسرے مقامات پر احتجاج کرتے ہوئے نوپر شرمہ کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا ہے نوپر شرمہ کی تصویر سڑکوں پر چسپا کرتے ہوئے روندہ گیا ہے ان کی تصویر کو بھی نظر آتش کیا گیا ہے احمدہ باد میں مسلمانوں نے کہا کہ شان رسالت میں گستاخی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا نوپر شرمہ کو فوری طور گرفتار کیا جائے جیل میلالو جیل میلالو مپر شرمہ کو عرش کرو عرش کرو دے گنار مسلمانوں کو اور ہمارے کمرگنی اسمانی ساتھ کو ریہ کرو ریہ کرو ریہ کرو ہم لوگ کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ نوپر شرمہ کو جلد سے جلد ارشت کیا جائے اور کڑی سے کڑی سزا دے کر کے ایک عبرت کا مثال بنایا جائے تاکہ آئندہ کبھی بھی اور کونسٹیٹوشن میں بھی ایک ایمینڈمنٹ کیتا ہے کہ کانون لائے جائے تاکہ کبھی بھی کسی بھی دھرم کے خلاف کسی بھی قوم کے آستھ کے خلاف کوئی بھی ایک گہرہ بے گہرت آدمی آ کر کے کسی بھی قوم کے خلاف کبھی بھی کوئی بیانبازی آستھ کے خلاف نہ دے ملیشیا نے ہندوستان کے سفیر کو طلب کر کے بی جے پی کے دو ارکان کی جانب سے حضور کی شان میں گستاخی پر اعتجاج کیا ہے ذرائع کے مطابق یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا جب مسلم دنیا میں اس حوالے سے شدید غم و غصہ پایا جا رہا تھا مشرق وستی کے مختلف ممالک نے بھی ہندوستان کے سفیروں کو طلب کرتے ہوئے اپنی ناراضگی ظاہر کی تھی ملیشیا نے اس طرح کی گستاخیوں کے لیے قانون سازی پر زور دیا تھا بائیں بازو کی لیڈر براندہ کرات نے کانپور میں بی جے پی لیڈر کی گرفتاری کو تاخیر سے کی گئی کاروائی قرار دیا تھا میڈیا سے بات کرتے ہوئے براندہ کرات نے سوال کیا کہ شانی رسالت میں گستاخی کرنے والی بی جے پی کی سابق ترجمان نوپور شرمہ کو ابھی تک کیوں گرفتار نہیں کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ انہیں پارٹی سے مہتل کیا گیا تھے کال انہیں پھولوں کا ہر بھی پینایا جا سکتا تھے براندہ کرات نے سوال کیا کہ کیا اس ملک میں کیا قانون کی بارہ دستی ہے یا نہیں انہیں فوری گرفتار کیا جانا چاہیے دیکھئے چار دن بعد یا پانچ دن بعد گرفتاری ہوئی ہے تو وہ تو گرفتاری اسی سمیں ہونا چاہیے تھا ابھی ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن جو مخیہ ان کی سپوکس پرسن ہے ان کو گرفتار کیوں نے کیا گیا وہ پارٹی سے نشکاست ہوئی یا نہیں ہوئی آج نشکاست ہوگی کل پرموٹ ہوگی پرسوں مالا پرنائیں گے ان کو تو یہ تو بی جے پی کے اپنے اندھرونی معاملہ ہے سوال ہے کہ دیش میں قانون ہے یا نہیں ہے انہوں نے نفرت پھیلایا یا نہیں پھیلایا انہوں نے ہیٹ سپیچ کا اپرات کیا یا نہیں کیا وہ تو کیا ہی ہے اور اسی لیے تورنٹ گرفتار ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ ساتھ جو دلی کے ان کے تھے جندل ارے اس کو اگر ایک سپیل کیا پارٹی کا تو دیش کو کیا لینا دینا ہے اس سے ارے انہوں نے نفرت پھیلایا ان کو جیل بھیجو اور یہ بی جے پی کی سیلیکٹیو پولٹکس ہے کوئی موڈی جی اور ان کی سرکاہ کے خلاف ایک شب د بولیں گے تو تورن سیڈیشن کا کیس لگا کر بھیج دیں گے جیل میں اور ان کے لوگ روز نفرت پھیلا رہے ہیں روز ہیٹ سپیچ کی اپرات کروا رہے ہیں عام آبی پارٹی کے لیڈر سورب بردواج نے کہا کہ موڈی حکومت چھوٹے چھوٹے خلیجی ممالک کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سورب بردواج نے کہا کہ چھوٹے خلیجی ممالک نے جب ہمارے سفارتکاروں کو طلب کرتے ہوئے معافی مانگنے کو کہا تو مرکزی حکومت ڈر گئی اور اپنے ترجمانوں کو محتل کر دیا لیکن کانپور میں مسلسل گرفتاری عمل میں لائی جا رکھی ہیں چھوٹے ممالک کی طرف سے جس طرح سے ہندوستان کو ڈر آیا گیا اس سے بین لاقوامی سطح پر ہمارے ملک کی بیزتی ہوئی ہے ہاں اب چھوٹے چھوٹے کھاڑی دیش بھارتیے رادوطوں کو سممن کر کے آنکھیں دکھا رہے ہیں بھارت سے معافی مانگنے کے لئے کہہ رہے ہیں تو ہماری کیندر سرکار اتنا ڈر گئی کہ انہوں نے دو پروکتاں کو پارٹی سے نکال دیا کانپور کے اندر اب اریسٹ کی جارہی ہیں یہ بہت دکھی بات ہے ہمارے دیش کے اندر دنگیں ہو تو سرکار کی نیند نہیں کھلتی چھوٹے چھوٹے دیش آنکھیں دکھائیں تو ہماری سرکار گھبرا جاتی ہے اس سے بھارت کی انتر راستریے لیول پر بہت بیزتی ہوئی ہے ہمارا سممال بہت زیادہ جو ہے اس پر ٹھیس لگی ہے اور اس کی بھرپی اودمپور میں زلہ جمہو سری نگر کومی شاہرہ تقریبا دو گھنٹے تک لینڈ سلائڈنگ سے بند کھو گئی انہوں نے بتایا کہ مٹی کا تودہ دو سو ستر کلو میٹر ہائیوے سے ٹکرا گیا جو کشمیر کو ملک کے باقی حصو سے جوڑنے والی واحد سڑک ہے حکام نے بتایا کہ مطلقہ اجنسیوں نے فوراں امدادی کام شروع کر دیئے ہیں دو گھنٹے کے اندر سڑک کی صفائی کا کام مکمل کر لیا جس سے ان مسافروں کو راحت ملی جو شدید گرمی کے دوران ہائیوے کے دونوں طرف پھنسے ہوئے ہیں جمہوہ کشمیر حکومت نے بودھ کے روز جیالوجی اور مائننگ ڈپارٹمنٹ جمہو کے سرکاری اکاؤنٹ سے انتیس لاکھ روپے کی جی پی ایف نکالنے میں موبینہ گبن کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے عبدال مجید بٹ ڈریکٹر فائنینس ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جمہوہ کشمیر کی بطور انکواری آفیسر تقریری کی منظوری دی گئی ہے نیو پلانٹ جمہو میں تائنات کیا گیا جی پی ایف کی نکالی گئی انتیس لاکھ روپے کی رکم کو جیالوجی اور مائننگ ڈپارٹمنٹ جمہو کے آفیسر کے بجائے سارفین کے خاتوں میں جمع کریں اور اس آرڈر کے عجرہ کی تاریخ سے پندرہ دنوں کے اندر مخصوص فارشات کے ساتھ اپنی ریپورٹ پیش کریں اب کا وزریعالہ واروکن پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ حضرت بال میں ایک روزہ بلاک کنونشن سے خطر جی ایس علی محمد ساغر اے جی ایس ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پی پی ناصر اور دیگر افراد موجود تھے مorous موسیقا 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 آپ کو انہوں نے اللہ علیہ وسلم کی کوئی مجھے اب کس طرح اکان باأیترژژوی شیطان روئی بنا اس دنیا تو شیطان روئی اس کی طرف شاکل امال جی اس بری خود ازاں موسیقی 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 موسیم کشمیری یوت ان کے ساتھ ہے تو ہم ان کو وہ مبارک بات پیش کرتے ہیں تو یاترہ آنے والی ہے ہماری جو پنڈد بھائی ہماری ہندو بھائی ہیں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں ان کو بھی ہماری ایک مسیج ہے کہ وہ ڈرے نہ کسی چیز سے وہ پریشان نہ ہو کشمیری قوم کشمیری عوام ان کے ساتھ ہے ہمارا جو صدیوں سے بھائی چارہ چلتا آ رہا ہے وہ چلتا رہے اور کشمیری لوگ بھی انتظار کرتے ہیں کب یاترہ آئے کیونکہ ان سے ان کا روزگار بڑھتا ہے تو ہمارا پہلا فرض ہوتا ہے کہ جو ہمارے بھائی جو آتے ہیں یاترہ پہ مئر سری نگر جنیاد عظیم مٹو نے آج میلا کھیر بھوانی کے موقع پر تلمولہ گاندربال میں ہے ماتا خیر بھوانی مندر کا دورہ کیا مئر سری نگر نے عظیم کے ساتھ بات چیت کی اور ریاست میں آمن ہو ہم آئینگی ترقی اور خوشیالی کے لوگوں بلخصوص کشمیری پندت برادری کو اپنی مبارک بات پیش کی انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ دن ریاست میں باہیمی بائی چارے اور فرقہ وارانہ ہم آئینگی کا مرکز بنے گا جو ثقافتوں خطوں اور مذہب کے تنوں میں اتحاد کی ایک روشن مثال ہے موسیقی 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 آپ کو ڈوننے سے نہیں ملے گا کہیں سے 2012 میں کیا ہوتے سپورٹ کیا ہوتا ہے یہاں کے بچے تو بہت سے لے کے سکورت رو جو بچے جاتے ہیں وہ والی بال ہو چاہے ہاکی ہو چاہے فٹوال ہو گر کٹ ہو سپ لنگ بہت اچھے سے کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے صدر التاب بخاری نے کہا ہے کہ نوپور شرمہ کو عدے سے بڑھ طرف کرنا کافی نہیں ہے ان کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ اس ملک کا قانون واضح ہے جس کے مطابق کوئی بھی شخص کسی دوسرے مذہب کے بارے میں غلط نہیں کہہ سکتا انہوں نے نوپور شرمہ کو فوراں گرفتار کرنے کی مانگ کی ہے مجھے خوشی ہے باردیا جندہ پارٹی نے اس پوکس پرسن کو اپنے پوست سے نکال دیا ہے لیکن اتنا ہی ضروری نہیں ہے کانونی تو اور بھی اس پہ کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک سکلر ملک میں پھر کل کو کوئی کسی اور مذہب کے بارے میں ہو رہے گا لوگوں میں تناہ اٹھتا ہے بد امنی ہو جائے گی یہ ملک کے لیے اچھا ہے دیکھئے یہ کبھی نہیں کافی ہے کان لاشو تیک اٹس اون پورس اور یہ تو ایک چیز ہے ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے لیکن کانون کو اپنا کام کرنے چاہیے جو کانون کے مطابق ہے اس ملک میں تو سیکولر نظام ہے کوئی کسی مذہب کے بارے خلاف نہیں بول سکتا ہے ہوای جہازوں میں ماسک نہ پہنے والے مسافروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی ملک میں کوویڈ نائنٹین بڑھتے ہوئے کیسوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا گیا ہے ڈائریکٹر سیول ایوی ایشن نے بتایا کہ مسافروں کو ماسک نہ پہنے اور کوویڈ حصولوں کی خلافرضی کرنے پر ہوای جہاز سے اتار دیا جائے گا اس سلسلے میں بعض نئی گائیڈ لائنس جاری کی گئی ہے اس دوران بھارت کے کوویڈ کیس بڑھ کر پانچ ہزار سے زیادہ ہو گئے ہیں وزارت سیرت نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پانچ ہزار دو سو پازیٹیویٹی بڑھ کر ایک اشاریہ چھے دو فیصد ہو گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سات موتیں بھی ہوئی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سات موتیں بھی ہوئی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سات موتیں بھی ہوئی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سات موتیں بھی ہوئی ہیں آپ کی صحت ہماری ذمہ داری ہم کرتے ہیں آپ کے دل کی حفاظت ماہرین کی ٹیم ہمارے پاس جدید آلات کے ساتھ خیال دونوں کا ہم رکھتے ہیں ہر لمحہ آپ کے ساتھ آپ کے لیے آپ کے پچھٹ میں آویسی گروپ آف ہاسپٹلز کنچن باغ اور شالی بندہ ہیدرابا یہ جمع کشمیر اور لداخ ہے بہت سا یہاں ایک جیسا ہے اور بہت کچھ الگ الگ قدرت کا سجایا ہوا ایک خوبصورت قطعہ جہاں بہار تو ہے مگر زندگی ہے ایک پتھ جھڑا شاقوں پہ پھول کھلتے ہیں خوب یہاں کھل کے اکثر مرجہ جاتے ہیں مگر خاموش راستے یہاں کے منزل کی تلاش کرتی گلیاں چوراہوں سے یہاں ایوانوں تک رہتی ہے ہر پل ہماری نظر دیکھیں نیوز بلیٹر جمع کشمیر اور لداخ روزانہ شام ساتھ بجے صرف فور ٹی وی نیوز پر ہم آزاد ہیں غلام نہیں اب تو بس کیجئے مزید کتنی نفرتیں باتیں گے یاد رکھیں یہ جمہوری حق کی بات ہے کوئی بھیگ کی بات نہیں ہے حالی جناب مسلقی اختلافات کو نفرت دوں گے یاد رکھیں جنگوں نے ہمیشہ تباہی لائی ہے یہ جو سامراجی طاقتیں ہیں ان کی غلامی چھوڑی ہے جانور کی جان ہے اور انسان کی جان جان نہیں ہے کتنوں کو مار دیا گیا کتنے غائب کر دیے گئے کتنوں کی اسمتیں تار تار کر دی گئی کیا یہی امن امان ہے آپ کے جیسے بہت سے آتے اور جاتے رہے ہیں ہمارا کام ہے سوال کرنا اور ہم سوال کرتے رہیں گے چاہے کوئی بھی ہو یہ جھوٹے دعوے بند کیجئے اپنے من کی نہیں ہے غریب کے پیٹی بات نہیں ہے مباہسہ ڈیڈی بیٹ رات نو بجے ایک بہت سرف فور ٹی وی نیوز پر موسیقی 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 ایرانی وزیر خارجہ وزارت خارجہ کے ترجمان اروین باگنچی نے کہا کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی تعلقات اور پارٹنرشپ مزید مضبوط ہوگی ایرانی وزیر خارجہ ممبئی اور ہیدر آباد کا بھی دورہ کریں گے ہیدر آباد میں وہ انڈیا ایران ٹریٹ بڑھانے کے بارے میں ایک میٹنگ میں حصہ لیں گے یہ گستحانہ تنازہ پر مسلم ملکوں کے اتجاج کے بعد کسی مسلم ملک کے سینئر عددار کا پہلا انڈیا دورہ ہے معلوم ہوا کہ دونوں وزیروں کی میٹنگ میں ہام تیل کی تجارت کے بارے میں بات چیت ہوئی اس دورے کا مقصد آپسی تجارت کو بڑھاوا دینا ہے سینئر نگر میں موجود سنتور لیک ویو ہوتل کے ملازمین نے جسٹس ماغرے کے ججمنٹ کے خلاف اتجاج کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ مرکزی و ریاستی حکومت کے درمیان تنازات کا حامیازہ ہوتل کے ملازمین کو ادا کرنا پڑ رہا ہے موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 کا زامن بن گئی ہے بھارت کے کئی ریاستوں میں گستار شرما کے خلاف جیالوجی اینڈ مائننگ ڈپارٹمنٹ جمہو کے سرکاری اکاؤنٹ سے 29 لاکھ روپیہ نکال لیے گئے 29 لاکھ روپیہ غبن کے معاملے میں تحقیقات شروع بھارت کے ڈیلی کووٹ کیسز میں پانچ ہزار سے زیادہ ہو گئے ہیں مسافروں کو ماسک نہ پہنے پر ہوائی جہازوں سے اتار دیا جائے گا ناظرین فیلال خبروں میں اتنا کی ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز خبر کشمیر اللہ حافظ موسیقی